کل کھیل میں ہم ہو نہ ہوں گردیش میں تارے رہیں گے صدا بھولو گے تم بھولیں گے وہ پر ہم تمہارے رہیں گے صدا رہیں گے یہیں اپنے نشان اس کے سوا جانا کہا جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا جانا کہاں جائیے گا نہیں جائیے گا نہیں جوکر کا تماشا ابھی ختم نہیں ہوا جائیے گا نہیں جائیے گا نہیں لیکن جوکر کا تماشا تو ختم ہو گیا تھا دن تھا دو مئی اور برس تھا نائنٹین ایٹی ایٹ دادا صاحب فالک ایوارڈ مل رہا تھا راج کپور صاحب وہ ایوارڈ جو ساری زندگی محنت کرنے کے بعد ایک کلاکار اس کی توقع رہتا ہے سیری فورٹ میں یہ پرسکار مل رہا تھا اور میری خوشی یہ تھی کہ میں بھی سیری فورٹ میں اس وقت موجود تھا راج کپور صاحب سے لگ بھگ پانچ ساتھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی اور اتنی خراب ہوئی کہ ایوارڈ راشت پتی نے ان کی سیٹ پر آ کر دیا راج جی کی پتنی ساتھ تھیں دو ساتھ تھے کاندھے پیوں ہاتھ رکھا دونوں کے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یوں چلنے لگے چونکہ میں سینٹر کارنر میں بیٹھا ہوا تھا میرے برابر سے جب گزرے تو میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا ان نیلی آنکھوں میں پھیلا ہوا وہ درد میں کبھی بھولتا نہیں سفید سوٹ تھا لال ٹائی تھی اور نیلی آنکھیں میں آج بھی اتنے برسوں بعد بھولتا نہیں بس انہوں نے یوں بے حس نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا اور میں یوں ہاتھ چھوڑے رہ گیا راج صاحب باہر گئے خبر یہ ملی کہ باہر جاتے ہی وہ قومہ میں چلے گئے قومہ میں کیا گئے ایمز میں انہیں پہنچایا گیا ایک مہینہ پورا وہاں انہوں نے بتایا اور دو جون کو یہ خبر آئی کہ راج کپور دنیا سے رخصت ہو گئے محل سکسٹی فور راج کپور میرے خیال سے فلم میکنگ میں سب سے بڑا نام ہے ہندی فلم میکنگ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے وہ کمال کی فلم جو انہوں نے بنائیں وہ تخلیق جو انہوں نے کی اس کا اپنا ایک میار اسی وجہ سے اتنے بڑ سنباد بھی ہم راج جی کو یاد کرتے ہیں یہی دن تھا آج کا یعنی دو جون نائنٹین ایٹی ایٹ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا سلسلہ تو شروع اس طرح سے ہوا کہ ہم جب فلم آوارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سین آتا ہے جس میں ایک جج کوٹسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جج جو ہیں ان کے سامنے پرچھو راج کپور صاحب ہیں دراصل وہ جو کوٹسین ہے اس سے ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ بشیش و ناد جی جو جج کی کوٹسی پر بیٹھے ہیں یہ پرچھو راج کپور صاحب کے والد ہیں اور پرچھو راج کپور ایک ایسے وٹ ورکش ہیں کہ اس کے بعد ان کے تین بیٹے ہیں راج کپور شمی کپور اور ششی کپور تینوں نے اپنا اپنا کام کیا اپنا اپنا نام کیا اور اپنی اپنی ایک مچان بنائی جہاں شمی کپور اور ششی کپور ایک الگ دنیا کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہاں راج کپور ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے وہ رائٹر بھی ہے وہ پروڈیوسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور نا جانے کتنے سارے رول ہر انسٹرومنٹ جو اہم ہوتا ہے اس کو بجانا انہیں آتا تھا اسی لئے راج کپور کی فلمز کا سنگیت الگ ہی ہوتا تھا پڑھائی لکھائی جیسا کہ ہر کوئی کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے تعلیم نہیں لیں گے تو پھر آگے آپ زندگی میں نوکری کیسے پائیں گے لیکن جینئس نوکری نہیں کرتے جینئس کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے دو باتیں ہوتی ہیں کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کیسے بنتے ہیں جینئس تو انہوں نے کہا 99% perspiration and 1% inspiration محنت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک finishing code destiny کا بھی ہوتا ہے محنت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں تو راج کپور جب بہت چھوٹے تھے تو پہلے ہی انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ پڑھائی لکھائی میں انہیں زیادہ دلچسپی ہے نہیں اور چھوٹا as a child star انہوں نے کام بھی شروع کر دیا تھا فلمز میں تھوڑے چھوٹے سے رول ملتے تھے کرتے رہتے تھے بہت کام عمر میں ہی ان کو as hero بھی رول ملنے لگا تھا کیونکہ وہی بات کہتے ہیں کہ جب ماحول آپ کے چار طرف فلمز کا ہے تو آپ اور کیا کریں گے ایکٹنگ کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا راج کپور نے پاپا مجھے فلم بنانی ہے 47 کے قریب کا زمانہ ہو گا یہ کیونکہ 14 دسمبر 1924 کو دنیا میں آئے تھے 46 47 کا زمانہ 22 سال 22 سال کا نوجوان کہتا ہے مجھے فلم بنانی ہے پاپا نے کہا فلم بنانی ہے تو بیٹا جاؤ سب سے پہلے ایک بڑے ڈائریکٹر کے فورث اسسٹنٹ بن جاؤ کیونکہ زمین سے شروع کرو گے تب ہی آسمان تک پہنچو گے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا راج کپور نے اور انہوں نے اپنا جیون فلم میکنگ کی طرف شروع کیا بلکہ اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے پہلی فلم ایناؤنس بھی کر دی فلم کا نام تھا آگ آگ فلم بنانے میں انہیں بڑی محنت کرنی پڑی اور فلم جب بن کر تیار ہو گئی وہ ایک تھوڑی الگ طرح کی فلم تھے اس زمانے کے حساب سے اسے ایک آرٹ فلم آپ کہہ سکتے ہیں ویسے آرٹ فلم اور کمرشل فلم ہوتی کیا ہیں فلم تو فلم ہی ہوتی ہے ہر پروڈیوسر جو فلم بناتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کم سے کم اس میں اتنی کمائی تو ہو جائے کہ اگلی فلم بنا سکے فلم جب بن کے تیار ہو گئی آپ اس کو بیچنے کی بات آئی شروع کے کچھ ریویوز دکھائے گئے تو جو ڈسٹریبیوٹر ہیں انہوں نے بلکل اس کو نکار دیا مکیش صاحب نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ جو آتے تھے ڈسٹریبیوٹر ان میں نے آ کر کے اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تنزیہ بھی ہوتے تھے وہ راج کپور صاحب سے یہاں تک بھی کہہ دیا ایک پروڈیوسر نے تو ایک ڈسٹریبیوٹر نے کہ راج صاحب فلم کا نام آگ ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ نے یہ سنیما بنا ہی لیا ہے تو ایک سنیما ہال بھی بنا لیجئے تاکہ آگ لگے تو آپ کے سنیما میں ہی لگے یہ فلم چلنے والی نہیں ہے یہ ہم جلدی سے اس کو لینے والی نہیں ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک نوجوان جس نے اتنی محنت کر کے ایک الگ کنسیپٹ لے کے فلم بنائی ہے اسے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور فلم واقعی آج بھلے ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ایک کلیسک فلم ہے لیکن اس زمانے میں کمرشلی اس نے نقصان ہی دیا لیکن وہ رکنے والے انسان تھے نہیں اور یہی نرمان ہو جاتا ہے آرکے سٹوڈیوز کا آرکے سٹوڈیوز ایک لینڈ مارک بومبے میں اور ابھی جب یہ خبریں آئیں دو برس پہلے کہ آرکے بکنے جا رہا ہے تو راج کپور کے جتنے پرشنسک تھے انہیں دکھ ہوا اور ایک دن آرکے بک گیا آرکے سٹوڈیو محض ایک سٹوڈیو نہیں تھا وہ ایک خواب تھا وہ ایک خواب تھا ان کلاکاروں کا جنہوں نے وہاں باکمال فلمز بنائی تھی آگ تو پٹ گئی لیکن اس میں کیا رہا کہ دکھ بھی ہوا زندہ ہوں اس طرح کے ہمیں زندگی نہیں جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں یہ گیت فلم کا مشہور ہوا اور راج کپور کو ایک فائدہ ہوا اس فلم کے جو سنگیتکار تھے ایرام گانگلی صاحب ان کے دو اسسٹنٹ تھے اور اب جب اگلی فلم بنانی ہے راج کپور نے تو اس کا پیمانہ بھی بڑھا ہے یہ دیکھئے کہ اس نوجوان کی سوچ کتنی بلند ہے کہ کوئی بات نہیں ہے بینڈ آن دا روڈ اس نوٹ تا اینڈ آف دا روڈ سوڑا ختم تھوڑی ہوتی ہے وہ جا رہا ہے موڑ سے آگے میں چلتا چلے گئے شنکر جے کشن برسات ایک ایسی فلم ہے اس کے بعد میں جو آتی ہے اس میں شنکر جے کشن کا میوزک ہے بلکل فریش ایک دم سے شادات دھنے اور اس کے ساتھ ساتھ لیریسسٹ بھی آگئے ہیں شیلیندر اور حسر جے پوری حسر جے پوری پہلے اور اس کے بعد شیلیندر اب ان کی ٹیم بنتی چلی جا رہی ہے اگلی فلم جب وہ آوارہ بناتے ہیں تو آوارہ میں اب ان کے پاس میں پوری ٹیم موجود ہے یہ ٹیم جو ہے یہی کمال کر کے دکھاتی ہے کوئی بھی یونٹ فلم یونٹ اگر وہ پریوار کی طرح سے ہے تو فلمز تو اچھی بنیں گی آوارہ ایک کلٹ فلم ہے نائنٹین فیفٹی ون کی فلم اس کا جو گیت لکھا شیلیندر نے وہ تو گھر گھر کی گونج ہو گیا اپنے دیش میں نہیں ویدیش میں ہی گھر بار نہیں سنسار نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں کسی کو پیار نہیں اس پار کسی سے ملنے کا اکرا نہیں مجھ سے کسی کو پیار نہیں انجان نگر سنسان ڈگر کا دارہ ہوں آوارہ ہوں یہ تو گانا اتنا مشہور ہوا یہ چائنا میں بھی گایا جا رہا ہے اور یہ رشیہ میں بھی گایا جا رہا ہے یہ دنیا میں راج کپور کی شہرت بڑھتی چلی گئی آوارہ کے ساتھ اب وہ تجربے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ایک ذہن میں ان کے پلوٹ آتا ہے نائنٹین فیفٹی ٹری میں اور وہ بناتے ہیں آہ آہ بھی نراش ہی کر گئی انہیں وہ فلم جس سے انہیں اتنی امید تھی وہ نہیں چلی گیت اچھے تھے شنکر جیکشن تو پھر اس کے بعد جو بھی کرتے تھے کمال ایک تو انہوں نے نیا طریقہ یہ شروع کیا تھا اورکیسٹرا کا روح بڑھا دیا تھا اور اس کے علاوہ کسی بھی فلم میں آٹھ دس گانے عام ہوتے تھے اور ساری گانے ان کے ہٹ ہوتے تھے جب ہم آہ کی بات کرتے ہیں آجارے اب میرا دل بکارا رو رو کے غم بھی ہارا بدنام نہ ہو پیار میرا آجارے اتنی گیت راجہ کی آئے گی برات تو اسی طرح سے مقبول ہوا جیسے آوارا ہوں یہاں سے ایک اور رشتہ بھی راج کپور کا بن گیا تھا برسات کے ساتھ ہی لطا منگش کر بھی راج کپور کی یونٹ میں پوری طرح سے موجود رہتی تھی اس کے بعد اور لطا جی تو اگر راج کپور ایک جینئس ہے تو لطا جی بھی ایک جینئس ہے اب یہاں ہیروائنز کی بات آنی شروع ہوتی ہے پہلی ہیروائنز جو ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں وہ نرگز جی تھی نرگز جی کے ساتھ انہوں نے جو فلم کی ہیں ان فلم کی سب سے کمال کی چیزی ہوتی تھی ان کی اداکاری دونوں کی اور ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ اور ان کی سپونٹینیٹی آگے بڑھتے چلے گئے آگ پٹی تھی یا آہ پٹی تھی اس سے کیا فر پڑھتا ہے راج کپور نے اناؤنس کر دی شریح چار سو بیس اور پھر یہ ایک ہٹ فلم راج کپور ایک ایسے فلم میکر تھے کیونکہ اب ان کے پاس میں کیا تھا کہ رائٹر بھی بڑھے اچھے ہیں خواج آئے ہیں مذباس صاحب ہیں تھوڑا سا آگے چلیں تو اندر آجانند ہے اور ساؤنڈ ریکارڈیس علاؤدین ہیں رادو کرما کر ان کے کیمرامین ہیں تو یونٹ بھی ان کی ایسی بنتی تھی اور ایسے ہی کلاکار سارے اپنے اپنے فن میں ماہر تھے وہ اگلی فلم جو ان کی آتی ہے شریح چار سو بیس بس یہاں آنے کے بعد زندگی میں پریورتن آتا ہے کیونکہ راج کپور اپنی فلم منا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ والٹ سے بھی کام کرے ایک فلم مجھے اسی دور کی جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس کے قریب چوری چوری وہ ان کا اپنا پروڈکشن تو نہیں تھا لیکن اس میں جو اداکاری نرگیس اور راج کپور کی ہے وہ اپنے دھنگ کی بڑی کم آلگی ہے یہاں ایک اور فلم جب انہوں نے نناؤنس کی جاگتے رہو اس میں بس ایک سین میں ایک گیت کے لیے آتی ہیں نرگیس اور اس کے بعد دی نیور ورک ٹوکیدر اس کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں رکنے والے انسان تو راج کپور ہے نہیں اور وہ جانتے ہیں اس بات کو بڑی اچھی طرح سے شو مست گو گیتوں کا کمال ان کا یہ ہوتا جب میں راج کپور کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں الگ الگ اینگل سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا سانگ پیکچرائیزیشن اس میں ایک لیریسیزم ہوتا تھا اور اس کی وجہ تھی ان کے گیت کا شیلندر اور حسد اور ان کے سنگیت کا شنکر جیسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کردار وہ راجو ایک ایسا کردار بن گیا تھا جو راج کپور صاحب کو کہیں سے کہیں تک لے کر چلا گیا اور راجو لیریکل تو تھا ہی میں اس کے بعد کی جب فلمز کو دیکھتا ہوں جاگتے رہو جو فلم ہے وہ اپنے ڈھنکیان اوٹھی فلم ہے زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بلا سچ ہے کیا سب سچ ہے یہ شیلندر جو تھے وہ ستہی ستہ سے جوڑا ہوئے دل نے ہم سے جو کہا ہم نے ویسا ہی کیا پھر کبھی فرصت میں سوچیں گے برا تھا یا بھلا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور اس کے بعد جاگتے رہو کے بعد زندگی الگ ہے کیونکہ ایک بار انٹریویو جو راج کپور صاحب کا کوئی کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا سر یہ جو ہیروائنس ہیں ان کے ساتھ آپ کے رومینس کی بات آتی ہے تو راج کپور نے کہا دیکھو بھائی میں شادی شدہ انسان ہوں میری پتنی ہیں میری پتنی میرا گھر سنبھالتی ہیں لیکن میری ہیروائنس جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ میری ورکنگ ریلیشنشپ ہوتی ہے اور وہ جب تک ہم کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں وہیں تک رہتی ہے اس کے بعد ان کی زندگی الگ میری زندگی الگ لیکن ایک رومینٹک ہونے کے ناتے کہیں انوالمنٹ ہو جاتا تھا اور نرگس جاگتراؤ کے بعد آرکے سے الگ ہوئیں نراشہ ہوئی تھی راج کپور کو کیونکہ وہ اپنے دھنگ کی ایک وہ زمانہ ہی کچھ اس طریقے کا تھا اس میں جوڑیاں بن جاتی تھی دلیو پمار اور مدوالا دیوانند اور سوریہ راج کپور اور نرگس بس نام ہونا چاہیے کہ اس فلم میں یہ ہیں وہ فلم تو ہیٹھونی ہوتی تھی یہاں سے اب انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کریں تو کیا کیا جیسا وہ رکنے والے انسان ہے نہیں بیٹھ گئے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد میں ان کے پاس ایک سٹوری آئی ارجن دیو صاحب نے ان کو شاید یہ سٹوری دی تھی اور یہ ڈاکوں سے جوڑی ایک فلم ہے اور ڈاکوں سے جوڑی فلم کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں ابھی ایک نیا کنسپٹ تھا ڈاکوں پر فلم بنانا کیونکہ اس زمانے میں چمبل کا نام ایک ایسا نام تھا کہ وہاں ایک آتنک ہمیشہ رہتا تھا تو اس کے بارے میں راج کپور نے جو ویجن لیا انہوں نے ہیروین بھی اس بار افکورس ان کے پاس ہیروین دوسری ان کو لانی ہیں اور پدمنی ان کو لے کر آتے ہیں ساؤت کی ہیروین پدمنی جب میوزک کی بات آئی تو میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ شنکر جیکشن کو جب بتایا گیا کہ یہ فلم جو ہے ڈاکوں پر ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی بہت دلچسپی شنکر صاحب نے نہیں لکھائی داکوں کی فلم میں ہم کیا کریں گے ہم تو رومنٹک گیت بناتے ہیں ہم تو سوشل گیت بناتے ہیں ہم ڈاکوں پر ہم کیا سنگیت کیا بنائیں گے ہم بھئی لیکن شاید جیکشن صاحب نے انہیں سمجھایا ہوگا کہ بھئی راج کپور ہے ایسی تو کسی ہاتھ نہیں جا لیں گے کسی چیز میں کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اور پھر یہ جو نائنٹین سکسٹی کی فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے یہ تو ایک لینڈ مارک ہے ان کے جیون میں پہلی بات تو گنگا کو اس حد تک دنیا کے سامنے لے آنا گنگا تو سینکڑوں برسوں سے موجود ہے لیکن فلم میں اتنے بڑے پیمانے پہ گنگا کو لے آنا گنگا کی عظمت کا بیان کرنا گنگا کی پاکیزگی کا ذکر کرنا کچھ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں انسان کو کم پہچانتے ہیں یہ پورب ہے پورب والے ہر جان کی قیمت جانتے ہیں ہر جان کی قیمت جانتے ہیں مل جل کے رہو اور پیار کرو ایک چیز یہی جو رہتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا پہتی ہے جہاں اس فلم کا ایک میسج ہے وہیں اس کے گیت تو کمال کے تھے اور اس میں پراند صاحب کی اداکاری راکا کے روپ میں بہترین تھی یعنی ڈاکوں کی زندگی میں بھی ایک رومانس ہوتا ہے یہ گیتوں کے ذریعے راج کپور نے اس میں پروجیکٹ کیا تھا اور پدمنی کے ذریعے انہوں نے اپنی جو سوچ تھی ومن وائٹ کا ان کا کنسپ تھا نا تو اس میں جو پدمنی ڈاکوں کے گروہ میں وہاں ہیں موجود وہ ڈاکوں تو نہیں ہیں لیکن ڈاکوں کی بیٹی ہے تو اس لیے اس کی موجودگی ایک ومن کی موجودگی ڈاکوں کی بیچ میں ان کی ہومینٹی کو بنائے رکھتی ہے تو یہ فلم اپنے ڈھنگی اس لیے ہے کہ وہاں کرویلٹی ہے پراند صاحب کے روپ میں وہاں رومانس ہے پدمنی کے روپ میں اور وہاں ایک انو سینس ہے راجو کے روپ میں میرا نام راجو گھرانا انام بہتی ہے گنگا جہاں میرا دھان ابھی بھی میں جب بھی کبھی رشکش جاتا ہوں اور اوپر سے کھڑے ہوئے لکشمن جھولا کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سین یاد آتا ہے ڈف بجاتے ہوئے اور لکشمن جھولا کے نیچے سے نکل کر ہر دوار کی طرف جاتے ہوئے راج کپور وہ تو شارٹ انہوں نے وہیں جا کر لیے تھے تو ابھی بھی مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے اس کے تو کمال کے گیت تھے چنکر جیکشن کا کمال یہ تھا کہ ان کے پاس دو اسسٹینٹ تھے ایک سیویسٹین صاحب جو اورکیسٹرائیزیشن کرتے تھے اور ایک دتا رام جی جو پرکشن پہ جان دیتے تھے دتا رام جی کی بیٹ الگی ہوتی تھی ڈف بجاتا ہے اس میں ڈف کا جو استعمال ہے بڑا کھلکے ہوا ہے اس گیت میں اور آگے جا کر اسی فلم کا ایک اور گد ہے آگ ہمارے سینے میں لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے تو پوری ٹیم نے کمال کر دیا تھا ڈاکو نے سرنڈر کرنا ہے ادھر سے پولیس تیاری کر رہی ہے عجیب قسم کا کنفیوجن ہے اور پیچھے سے مکیش صاحب کی لا فانی آواز آنکھ ہماری منزل پر ہے دل میں خوشی کی مست لہر ہے لاکھ لبھائیں محل پر آئے اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے آہ اب لوٹ چلے نین بچھائے باہیں پسارے تجھ کو پکارے دیش تیرا کیا بات تھی کیا بات تھی رانگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس گیت کو سن کر اور اس کی ریئرسل اور اس کی ریکارڈنگ کیا رہی ہوگی آپ لوٹ چلے اور دیکھیں آج کل گھر پہ ہیں نا ہم لوگ شیلندہ جی کو اتنا پہلے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے آج بات تر دن تو مجھے گھر بیٹھے بیٹھے ہوگئے سیونٹی ٹو ڈیز چاروں طرف پھیلی ہوئی ایک ایسی بیماری جس کا سمجھ ہی نہیں آرہا کہ اس کا سر کہاں ہے اس کا پاؤں کہاں ہے اور ایک ہی صلاح ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رو بس سوشل ڈسٹینسنگ کرو تو اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے یہ تو یہاں کرمان ہوا لیکن یہ کتنے عرصے پہلے لگ بھگ ساٹھ برس پہلے شیلندہ جی نے کہا تھا سچ بھی ہے جہاں جس کی جڑیں وہاں اس کا جیون چانگ کیا کہتے تھے سلسلہ آگے بڑھتا ہے سوپر ہٹ فلم تھی اتنی کامیاب ہوئی لیکن اس میں ضرور یہ ہے کہ ڈائریکشن میں نام رادو کرماکر صاحب کا ہے اس بیش میں اور فلم بنا چکے ہیں وہ بوٹ پالش بھی بنائی عبداللی دور نہیں بھی بنائی لیکن ان میں راج کپور موجود نہیں راج کپور پھر اپنی لے اور سر سنبھال گئے جو جاگتے رہو کے بعد انہیں لگا تھا کہ کیا ہوگا اس فلم نے ان کے کانفیڈنس کو اور بڑھا دیا ایک ویجن ہے راج کپور کا 1949 ہندوستانی ہندی فلم کے اتیاس میں ایک لینڈ مارک ہے کیونکہ محبوب صاحب کی جو فلم ہے انداز انداز میں راج کپور دلیپ کمار نرگز ہیں اور پوری ہندوستان نے پہلی اور آخری بار ان تینوں کو اکٹھے دیکھا ایک ہی فلم میں وہ بھی کمال کی فلم تھی اور ہٹ فلم تھی اس کا میوزک بھی کمال تھا راج کپور صاحب کے من میں ایک سٹوری رہتی تھی گھروندہ کے نام سے فلم بنانا چاہتے تھے اور دلیپ کمار کو اس میں اپنے ساتھ لینا چاہتے تھے لیکن دلیپ صاحب نے کہا کہ فلم ہم کر لیں گے لیکن ڈائریکشن کسی اور کو دے دو ایسا نہیں کہ ڈائریکشن آپ کریں اب یہ کیسے ہے کہ فلم میرا یہ پروجیکٹ میرا ڈریم میرا اور ڈائریکشن کسی کو اور کو دے دوں یہ تو نہیں ہو پائے گا فلم نہیں ہو نہیں لیکن اسی سٹوری کو ایک الگ ڈھنگ سے 1964 میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے فلم سنگم کے روپ میں اب فلم سنگم جو ہے وہ ویدیشوں میں جا کر کہ اتنا بکھرا ہوا کلر وہ پیڑی بار دکھائی دیا اس کی جو فورن لوکلز میں شوٹنگ ہے کبھی آپ فرانس میں ہیں کبھی آپ سرزلینڈ میں ہیں کبھی آپ لندن میں ہیں اور یہ سب ملا کر کے وہ فلم اپنے آپ میں ایک لارجر دن لائف کنسپ دے گئی اس کا میوزک بھی بڑا کمال تھا سنگم کچھ اور وجہوں سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ وہ سمیں ہے جس میں محمد رفی صاحب اور لطا جی ایک دوسرے کے ساتھ گیت نہیں کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں راج کپور نے جو سانگس رکھے ہیں اس میں رفی صاحب بھی موجود ہیں لیکن مکیش صاحب کو تو ہو نہیں ہے تو مکیش صاحب نے سنگم میں او محبوبہ بہت ہی خوبصورت جایا اور اس کے بعد میں آخر تک پہنچتے پہنچتے دوست دوست نہ رہا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا ایسا دردلہ گیت بھی کب کب سننے کو ملتا ہے دیکھیں اسی فلم میں جو ایک ٹکڑا مکیش صاحب نے استعمال کیا اور شنکر جیکشن کی دھون پہ شیلیندر جی نے لکھا سنتے ہیں پیار کی دنیا میں دو دل مشکل سے سماتے ہیں کیا غیر وہاں اپنوں تک کے سائے بھی نانے پاتے ہیں ہم نے آخر کیا دیکھ لیا کیا بات ہے کیوں حیدان ہیں ہم ایک دل کے دو ارمان ہیں ہم وہ میرے سنن ایسا گیت بھی کب کب بنتا ہے ایسی دھون بھی کب کب بنتی ہے راج کپور صاحب کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ یوکر کی طرح سے کام کرتے تھے ہستے کھل کھلاتے سے تو وہاں وہ کمال کر کے دکھاتے تھے لیکن جب وہ سنجیدہ ہوتے تھے بس وہاں بھی مکیش صاحب کی آواز ہوتی بچپن میں کہیں ایک تھیٹر کر رہے تھے اور تھیٹر کرتے کرتے وہاں جو رول تھا ان کا کچھ اس طریقے سے تھا کہ ان کے سامنے ایک کردار چھوٹا بچا جو ہے وہ کرائیسٹ بنا ہوا ہے اور یہ ادھر سے ایک چھوٹا رول ان کو بھی ملا ہوا ہے جب یہ جا رہے ہیں تو کسی جگہ ان کا پیر فیصلتہ گرنے لگتے ہیں تو کرائیسٹ جو سامنے کھڑا ہے اس کو دیکھ کے ہنس پڑتا ہے بچا یعنی راج کپور نے وہاں سے ایک میسیج لیا دیکھیں نا کبھی کرائیسٹ کی جب بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی تصویر کرائیسٹ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں سنجیدہ رہتے ہیں لیکن راج کپور نے یہاں سے ایک پیغام لیا آئی میڈ کرائیسٹ لائف یعنی وہ کریکٹر جو تھا وہ حاصلات اللہ تو یہاں سے کیا سبق ملا راج کپور نے پھر چارلی چپلین ان کو بہت پسند تھے چارلی چپلین بھی اپنے دھنکی فلمز جو بناتے تھے ہالی وڈ میں وہ بھی کمال ہی کرتی تھی کتنا الگ سا میسیج ہوئیتا تھا ادائیگی بھی الگ ہوتی تھی اور کہیں شاید ایک بار انہوں نے کچھ اس طرح کی بات بھی کہی چارلی چپلین نے تو یہ جو جوکر کا کنسپٹ ہے کہ دنیا کو ہساتا ہے لیکن اس کے من کے اندر کتنا دکھتا ہے تو یہ جوکر سے پہلے یہ جو سنگم ہے یہ بڑی ہیٹ فلم ہوئی ایک کنسپٹ یہ تھا یہ ہیٹ ہو گیا یہ ہاں اتنا ہوا کہ گانے کو لے کر کے لطا جی شنکر جاکشن اور راج کپور میں تخرار ہوئی اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری تک یعنی بابی تک لطا جی نے آرکے میں گیت نہیں گا ہے یعنی جوکر وہ فلم ہے جس میں لطا جی کا کوئی گیت نہیں ہے سنگم کی کامیابی سے ہنسلے اور بڑھ گئے اور اس بار کا پروجیکٹ جو بہت بڑا ہے وہ ہے میرا نام جوکر میرا نام جوکر میں تین ہیروین ہیں اور اس میں کریکٹرز وہ ملٹی سٹارر ہے اپنے زمانے کی خواجہ ایم ایس صاحب کا کنسپٹ ہے شنکر جے کشن کا میوزک ہے اور شیلند تو دنیا سے رقصت ہو گئے تھے نائنٹین سکسٹی سکس میں لیکن کچھ گیت دے گئے تھے جوکر میں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں راج کپور وہ کچھ لمبا ہو گیا ہندوستانی فلم انڈسٹری کی بات یہ ہے کہ ایک تو جہاں تک ہو سکے ٹریجک انڈ نہ ہو آخر میں سب اس طرح سے کچھ من میں جائیں خیال لیکے کہ ہیپلی دی لیوٹ دین آفٹر بعد میں سب ٹھیک تھا کی رہا ہوا ایک تو پہلی بات اور جوکر کا انڈ ٹریجک ہے لمبی فلم ہے دو انٹرویو ہیں وہ جو انٹرویو جو ہیں اس کی عادت نہیں ہے ہندوستانی آرڈینس کو اور فلم بری طرح سے پٹ گئی لوف س لیور لاؤسٹ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس فلم کے پٹ جانے سے جو دکھ ہوا راج کپور کو وہ الگ ہی تھا فلم میں سیمی موجود ہیں اس میں پھر پت مینی آتی ہیں اس میں کیسے ناربن کی نا ایک آرٹسٹ ہے ریشیا کے وہ آ جاتی ہیں راج اند کمار موجود ہیں منوج کمار موجود ہیں دھرمیند موجود ہیں تارا سنگھ موجود ہیں ملٹی سٹار کتنا بڑا پروڈکشن ویلیو کیا رہی ہوگی فلم کی اور پٹ جاتی ہے نہیں پسند کی پبلک میں دکھی ہوئے بہت بیٹھ گئے چکچا کچھ حرصے کے لیے لیکن رکھنے والے انسان ہیں نہیں جو کر کے گیت بڑے کمال کے تھے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بھی چھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر تم کو نہ بھول پائیں گے ایسے سے گیت تھے جو کرنا ہے فلم جینا یہاں مرنا یہاں تو ایک لافانی گیت ہے یہ شیلی شیلنڈر شیلنڈری کے بیٹے کا لکھا ہوا کی اس کے بعد دیکھیں وکٹری ہیس اہنڈرڈ فادرز ڈیفیٹ ایز این اورفن یہ بات راج کپور نے اس وقت محسوس کی دیکھیں یہاں پھر ان کے پاس میں ایک کنسپٹ سامنے آ جاتا ہے اور اس بار وہ پھر ایک فلم بناتے ہیں نائنٹین سیونٹی ٹری بابی بابی میرے مطابق تو جو کر کے سامنے ایک بڑی آرڈنری فلم ہے لیکن انہوں نے بلکل اس میں فریش ائر انہوں نے کہا کہ اس بار مجھے سارے جہاز اپنے جلا دینے ہیں جو مجھے کرنا ہے وہ بلکل ایک نیا کام ہوگا سٹوری تو خواجہ مجھ صاحب کے پاس تھی سنگیت کے لئے وہ لکشمی کان پیارے لال صاحب کو لائے اور شنکر جیکیشن اس فلم میں کام نہیں کر رہے اس میں کام کر رہے ہیں لکشمی کان پیارے لال بابی کیونکہ جیکیشن صاحب تو رخصت ہوئی چکے تھے شنکر صاحب موجود تھے میرے خواہد سے شنکر صاحب کو بڑا عجیب بھی لگا ہوگا کہ نئے سنگیتکار اس میں آگئے ہیں نئے سنگیتکار ہی نہیں اس میں گیتکار بھی انہوں نے جو اس زمانے میں ہٹ ہو رہے تھے انبکشی گیت اس طرح کے تھے کہ وہ ینگستان کی اس دور کی آواز تھی ہم تو میرے کمرے میں بند ہوں اور چاہ بھی کھو جائے میں شائر تو نہیں ایسے ایسے کی اور جب فلم کے ڈسٹریبیوشن کی بات آئی تو ڈسٹریبیوٹرز تو پچھلی فلم دیکھتے ہیں پچھلی فٹ تو کامیاب ہے نہیں تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شیشی کپور صاحب نے نورتھ انڈیا کا شائر ڈسٹریبیوشن لیا اور پہلے ہی دن سے لوگوں کو یہ فلم اتنی بھائی کہ پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا ہرے باہ باوی ہمارا چھوٹا سا شہر ہمارے ہاں تو فلم لیٹ آتی تھی ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے سے لگبار پچیس کلومیٹر پہ جو دوسرا شہر دوسرے راجے میں ہے وہاں لگی ہوئی ہے تو یہاں سے ایک بس سرویش شروع ہو گئی تھی بس سرویش مطلب ہمارا جو گھنٹا گھر ہے اس کے پاس میں بس کھڑی رہتی تھی باوی 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 کنڈکٹر کرتا رہتا تھا اور اس کو بھر کے جا کے فلم وہاں دوسرے راجے میں دیکھ کے آنا اور وہاں سے پھر لوٹ کے آنا یہ باوی کا کرشمہ تھا ساتھ کپور نے بہت سوچ ویچار کر کے یہ فلم بنائی تھی رشی کپور اوریڈی میرے نام جوکر میں ایس جائل سٹار کام کر چکے تھے لیکن اس فلم میں ڈمپل کا پاڑیا کو انہوں نے لیا اس کے بعد کی کہانی تو بلکل صاف ستری ہے nothing succeeds like success اب ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں یہ تو رہی آرکے کی بات آرکے کا دھراشائی ہو جانا مجھے بھی دختائی لگتا ہے کچھ برس پہلے میں وہاں سے گزر رہا تھا لناولا سے لوٹتے ہوئے جب ہم آرکے کے سامنے سے گزرے تو میرے دوست کامل جید سے میں نے کہا وہ گاڑی چلا رہے تھے میں کہا روک یار ایک من مجھے فوٹو کے چانی ہے اور میں آرکے سٹوڈیو کے باہر کھڑا ہوا جا کر اور کامل جید نے میری تصویر کلک کی یہ لگ بھگ پانچ سی سال پہلے کی بات ہے لیکن اب اگر کیا ہے راک کے دھیر میں شولہ ہے نا چنگاری ہے پریوار نے کیوں یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا معلوم نہیں لیکن کچھ فیصلے مجبورن بھی ہوتے ہیں دفدائی ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں ریشی کپور کی موت دنیا سے چلے جانا بھی ایک دفدائی مطلب راج کپور پریوار میں کچھ کچھ ہوتا رہا اس عرصے میں وہ وشال سامراجیہ جو راج کپور نے بنایا تھا وہ دھیرے دھیرے بکھرتا چلا گیا آرکے نہیں رہا سٹوڈیو یہ حیرت کی بات لگتی ہے کیونکہ پریوار نے یہ دیکھا تھا کہ اب کنسیفٹ بھی تو چینج ہو گئے ٹرینڈ بھی تو چینج ہو گئے گھروں کے اندر تو شوٹنگ ہو جاتی ہے تو سٹوڈیوز کی ضرور کیا ہے فائنینشل لاس پر پیچھے ایک آگ بھی لگ گئی تھی وہاں پر آگ لگ جانے سے اور سٹوڈیو کا کافی نقصان ہوا تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے مند میں مضح ہمارے جیسوں کے مند میں آر کے ریمینز ان ڈیبری میں بھی جو ہے چاہے وہ راکھ ہو گیا ہے لیکن جو فلم سوہاں پر بنی ہیں وہ ہم کبھی کھلتے نہیں اس کے بعد تو فلم میکنگ میں راج کپور نے بہت تجربے کیا وہ پریم روگ بھی بناتے ہیں وہ رام تیری گنگا میلی ہو گئی بھی بناتے ہیں وہ بی وی 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 مضح آر کے سٹوڈیو کی فلم لیکن اس کے علاوہ راج کپور جو دوسری طرف اور پروڈیسرز کے لیے فلم کرتے تھے اس میں ایک بڑی 1961 میں ایک فلم شروع ہوئی تھی شیلیندری جی نے اس کا سوچا کہ میں پروڈکشن کروں گا انہیں بڑی پسند آئی تھی اور تیسری قسم کے نام سے شروع ہوئی تیہ تو یہ ہوا تھا کہ دو برس میں وہ فلم تیار ہو جائے گی 63 تک لیکن وہ تو پانچ برس لگ گئے اس فلم کو بننے میں بہت نقصان ہوا شیلیندری جی کا راج کپور اپنی فلم سنگم میں بھی بیزی تھے لیکن پھر بھی جتنا سمیں ادھر دے سکتے تھے اس کا نقصان بہت ہوا لیکن وہ فلم اپنے ڈھنکی بنی پہلے دور میں وہ نہیں چلی لیکن آج جب بھی کبھی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے راج کپور کی فلم آگ کی بات کر دیں ویسی تیسری قسم بھی بڑی اس کا سنگیت بھی شنکر جائے کشن نے کمال کیا تھا اور حسرت صاحب نے اور شیلندہ جی نے گیت بھی بہت سجنبہ بری ہو گئے ہمار ہیرہ من کی آواز من کو بیندتی چلی جاتی ہے کہہ کو دنیا بنائی تو نے یہ سارے گیت مجھے خوشی یہ ہے کہ 1973 میرے لئے بڑا امپورٹنٹ برس تھا کیونکہ اسی برس میں شملہ میں مکیش صاحب کو روبرو سن رہا تھا دو راتیں یہ میرے ایک سپنے کا ساکار ہونا تھا مکیش صاحب کو سننا یا ان سے ملنا میری خواہش تھی اور یہ وہاں سپنا میرا ساکار ہوا اور وہاں یہ سارے گیت میں نے روبرو مکیش صاحب سے سنے اور وہ دو راتوں چلا تھا پروہاں یہ پہلی رات بھی دوسری رات ہے شملہ کی سردھاوائیں رات کو سکینڈل پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے پورا اوپن ائر سارا بھرا ہوا کھچا کھچ اور مکیش صاحب جا رہے وہاں پر سپنا سا لگتا ہے سچ مجھے گیت جو بھی ہوتے تھے راج کپور صاحب پر پکچرائز وہ اپنے ڈھنکے جو پیار تُو نے مجھ کو دیا تھا وہ پیار تیرا میں لوٹا رہا ہوں ہم نے تجھ کو پیار کیا ہے جتنا کون کرے گا جتنا یاد آئی آدھی رات کو کل رات کی توبہ دل پوچھتا ہے جھنکے کس بات کی توبہ مرنے بھی نہ دیں گے مجھے دشمن میری جا کے مرنے بھی نہ دیں گے مجھے دشمن میری جا کے ہر بات پہ کہتے ہیں کس بات کی توبہ کمال کرتے تھے کمال ہی کرتے تھے راج جوشے جوشے جوانی ہائے رہائے گزر جدھر سے دھوم مچائے دنیا کا میلا میں ہوں اکیلا کتنا اکیلا ہوں میں گیت کسی بھی نہ چاہیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو ایسا لگتا تھا کہ یہ گیت وہ خود گا رہے ہیں کچھ کرپا تھی قدرت کی دونوں کی ایک دوسرے پہ راج کپور اور مکیش صاحب ایسا لگتا تھا جب مکیش صاحب بولتے تھے کیونکہ شملہ میں میں جب سامنے پہلی لائن میں بیٹھا تھا تو میں ایک کے بعد ایک فرمائش کیا جا رہا جب میں ان سے کہتا تھا مکیش صاحب یہ گیت سنا جی وہ کہتے تھے ہے جی تو ہے جی ایسے کرتے تھے جیسے بلکل راج کپور اور راج کپور تو جب مکیش صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے کہا میری آواز ہی چلی گئی راج کپور کچھ شیئر سنا تا ہوں جو تجھ سے مخاطب ہے ایک حسن پری دل میں ہے یہ ان سے مخاطب ہے ایک دم یوں لگتا تھا ایسی پلی بیک بھی کب کب کسی پہ مل گی سنو جی سنو ہماری بھی سنو اور اس پہ جو نرتے کرتے ہیں راج کپور ان میں ہی ریدم تھی ریدم تو اس پریوار میں ہی تھی آپ شمی کپور صاحب کو دیکھئے یا شیشی کپور صاحب کو دیکھئے ان کے جو ڈانسنگ سانگ ہیں ان کو دیکھئے ہر جگہ پہ راج کپور صاحب کمال کرتے تھے کتنے روپ تھے اس ایک کلاکار کے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے بکھرے سپنے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی الہدگی کو آپ پوزیٹیویٹی سے لیتے ہیں تو وہ سپریشن وہ جدائی یا وہ ترکی تعلق آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے سمسنگ ٹو لف اور سنیما جان تھی راج کے پوز صاحب میں نے تو یہی سنائے کہ دیر سے اٹھتے تھے سو کر کے کیونکہ رات کو دو تین بجے تک کام کر تھے پھر اس کے بعد پھر سوتے تھے بیماری بری لگ گئی تھی اسمہ دمہ اور اس دن بھی گئی تھی بہت طبیعت خراب گئی میں دیکھ رہا تھا سامنے لگاتار جو فوٹوگریفر تھے جو جنرلیس تھے وہ ان کی تصویریں کھینچے جا رہے تھے تصویر میں نے یوں بلکل قریب سے دیکھا کہ راج کپور صاحب نے اشارہ یوں بھی کیا تھا مت کر یہ مجھل فلیش فلم بنانے میں ان کا ایک لیریس ازم تھا جو پریم روگ میں بھی نظر آتا ہے اور پھر سنگیت کا بھی روک بدل گیا یہاں تک رام تیری کنگا میلی میں رویندر جین صاحب کو لیاتے ہیں اس کے بعد آخری فلم جب ہنہ بنا رہے تو ہنہ میں بھی رویندر جین موجود ہیں پیچھے ایک بڑا ویڈیو چھوٹا سا ٹکڑا گھومتا رہا جس میں رویندر جین ایک گیت کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں لتا جی موجود ہیں اور راج کپور کو دیکھی آپ اس میں کیا تنمیتہ سے اس گیت کی ریکارڈنگ میں اس کو سن رہے ہیں مرلو جیسے میرا نام جوکر کے لئے اور سیونٹی تھری میں بابی میں لتا جی کی واپسی یہ ایک وردان تھا کیونکہ لتا جی تو سیدھا سادھا ان کے اوپر تو سرسوتی کا آشیر بات ہے ایک یہ لتا منگیش کر ایک ہی محمد رفی اس میں کوئی شک کی بات نہیں آج میرا من کیا کہ میں اس مہان کلاکار کو یاد کروں کیونکہ لوگوں کی زندگی میں دو اہم دن ہوتے ہیں بڑے بڑے کلاکار کی زندگی میں ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آئے ہوتے ہیں لیکن راج کپور کی زندگی میں تین اہم دن ہیں ایک وہ دن جس دن وہ قومہ میں گئے دو مئی انیس اٹھاسی اور ایک دن دو جون نائنٹین ایٹی ایٹ یعنی قومہ میں جانے کے ایک مہینے بعد کسی بھی دن ہم ان کو یاد کرتے ہیں چودہ دسمبر انیس سو چیاس سٹھ کو راج کپور صاحب کا جنم دن تھا اور اسی دن یہ خبر ملی تھی کہ شیلیندر دنیا سے رخصت ہو گئے کیسے کیسے صدمے انسان زندگی میں لیتا ہے ان کی ہیروائن ان کی زندگی سے الگ ہوئیں جیکشن بہت کم عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے شیلیندر دنیا سے رخصت ہوئے میں سوچ تھا ہوں کہ آرکے میں اس سوچتے ہوں گے راج کتنی یاد ہوں گی کتنی ساری یاد ہیں یہ جیون سارا یادوں کا سفر ہی تو ہے مجھے بھی تو دیکھئے نا آج صبح صبح کیا یاد آ رہا ہے میں چودہ دسمبر کو بھی راج کپور کو یاد کرتا ہوں میں بسے کب انہیں یاد نہیں کرتا کیونکہ ان کے گیتوں کا جو ایک مزہ ہے نکل پڑے ہیں کھل سڑک پر اپنا سینہ تانے اپنا سینہ تانے منزل کہاں کہاں رکنا ہے اوپر والا جانے اوپر والا جانے بڑھتے جائیں ہم سیلانی جیسے ایک دریہ توفانی سر پہ لارٹو پیروسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی میرا جوتا ہے جا پانی کچھ بھی ہے ہم ہیں ہندوستانی یہ جو ایک نیشنلسٹک فیلنگ پیٹریارٹک فیلم ان میں فیلنگ تھی یہ کمال تھی یہ دلیب کمار دو کیمپ ہو گئے تھے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے بیچ کی رائیبری کو تھوڑا بڑھا چڑھا گیا ہے ان دونوں کے مند میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہمیشہ رہا ہے 1962 میں جب وار ہوا تو اس کے بعد میں ایک نیا کنسیپٹ لائیا گیا کہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دیش کے جو بنتا ہے ایک ایسا فنڈ یہ کرکٹ میچ کراتے ہوتے تھے اس دونوں ٹیم کے کیپٹین راج کپور ہو جاتے تھے ایک طرف دوسری طرف دلی پمار ہو جاتے تھے اور اس میں باقی سٹار ہوتے وہ ایک طرح سے کارنیول ہوتا تھا انٹرٹین منٹ ہوتا تھا اور اس کے ذریعے یہ لوگ بہت پیسے اکٹھے کر کے دیش کے لیے دیتے تھے وہ ٹرکس میں بھی نکل جاتے تھے دیجئے دیش کے لیے کچھ دیجئے یہ جذبہ بھی ہوئی تھا لوگ ہی کچھ عجیب کے سنتے نہرگوبین فیلوسفی سے پریرد تھے راج کپور اور وشیش طور پر ایک وشیش پارٹی میں ان کو دلچسپی رہتی تھی لیکن کبھی ان کی پولیٹیکل لیننگ سے اس حد تک نہیں آئی کہ وہ اس میں ڈریکٹ لی انوال ہو کیونکہ فلم میکنگ ہی ان کا نشہ تھا فلم میکنگ ہی ان کی زندگی تھی کوئی انہیں کہتا ہے the biggest فلم میکر کیونکہ فلم کے ہر حصے پہ وہ نظر رکھتے تھے کوئی حصہ اگر اس میں فلم میں نرتے ہیں تو وہ نرتے بھی ایسے کیے جائیں گے ان کو کنسیو اس طریقے سے کرتے تھے وہ کہ لیرس سماتا تھا اس میں اور گیتوں کی رچنا تو کرتے ہوئے کمالی ہوتا تھا راتیں دسوں دشاؤں سے کہیں گی اپنی کہانیاں گیت ہمارے پیار کے دہرائیں گی جوانیاں میں نہ رہوں گی تم نہ رہو گی پھر بھی رہیں گی نشانیاں اور وہ سامنے تین چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اور تینوں چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں وہ ریتو نندہ ہیں میٹی رندھیر کپور ہیں اور ریشی کپور ہیں تینوں چھوٹے بچے برس ہے 1955 ریتو جی بھی رخصت ہو گئی ریشی کپور بھی رخصت ہو گئے ان بچوں میں آج جب ہوں اس گیت کو دیکھتے ہیں ان بچوں میں ہمیں کتنا کچھ دکھائی دیتا ہے اور اندھیر کپور صاحب کے زندگی کتنی سونی ہو گئی ہو گئی ایک جگہ رشی کپور کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بارش میں جاتے ہوئے جب وہ اس طرح رونے یہ کر دو کہ میں تم کو چوکلیٹ دوں گی یہ نرگز جی کا بھی سوچ دیکھ ہے اور پھر اس کے بعد وہ بچہ چھوٹا سا رشی کپور کو شاٹ دے دیتا تھا کتنا کچھ یاد آتا ہے ہمیشہ سے خواہش رہتی تھی راج کپور صاحب سے ملنے کی کوئی راستہ ہم ابھی کچھ حرصہ پہلے کمل جی صاحب کی شادی سے لوٹے تھے تیرہ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو کمل جی صاحب کی شادی ہوئی انراد پوٹیل جی سے اور وہاں بہت سارے ستاروں کو ہم نے زمین پہ دیکھا ہمیں سب سے خوشی رہی کہ ہم اشوک کمار صاحب سے ملے اور ہم سنی صاحب سے ملے اور اس کے علاوہ اتنے سارے ستارے اور وہاں تھے اور کافی سارے کلاکار وہ ایک بات تھی جب ہم وہاں سے لوٹ کر آئے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ کمل جی نے کہا کہ میں ڈلی آ رہا ہوں شوٹنگ کے لئے سیریل کے اور وہ آئے دو مئی کو لودی گارڈن میں شوٹنگ ہو رہی تھی میں بھی وہاں موجود تھا تو ایک انویٹیشن آیا تھا تو اس انویٹیشن کو کمل جیت نہیں دیکھا اور کہنے لگے ارے یار میں تو دیر تک شوٹنگ ہے آج میں تو اس میں جانی پاؤں گا انویٹیشن تھا دادا صاحب فال کے اوارڈ یعنی جو نیشنل اوارڈ دیے جانے ہیں دو مئی کو اس کا انویٹیشن کمل جیت کے لئے تھا مجھے کہنے لگے کہ دیکھ راج کپور صاحب کو مل رہا ہے دادا صاحب فال کے کیا ارادہ ہے میں نوجوان جو راج کپور صاحب کا دیوانہ ہری میرا آج راج کپور صاحب کو نہ دیکھا تو پھر کب دیکھیں گے یہ جیسے ہوتا نا کہ انٹیوشن ہوتی ہے چار سوہ چار بجے قریب میں کون جی سے کہا لاؤ بھائی کارڈ دو ہم تو جا رہے ہیں سوہ چار کے کارڈ کو دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا کس کا کارڈ ہے میں اندر اور میرے بڑی سانس لی راحت کی چلو بھائی سورگ میں آگئے ہم تو چار وں طرح دیکھا گلزار صاحب بھی دکھائی دی رہے ہیں شمیلہ ٹگور بھی دکھائی دی رہی کمل حسن تو سے بھی نہ مل پاتے جو کہ لائف لائن ہوتے ہیں فلم کی سپورٹ بھائی بھی لیکن ان سے بھی ہم کامل جی صاحب کا کمال ہے اس انسان کی سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ اس آدمی کو فلم میں کسی نہ کسی روپ میں ہونا چاہی ہے میرے بارے میں ہم لوگ کتنے سبتر منٹ کی ملاقات دیوانان صاحب کی پارٹی تک پہنچا دیا یعنی میں دیوانان صاحب سے ہاتھ ملا رہا تھا کیفی آزمی صاحب لیک ٹنڈن جی کیسے کیسے کمال کمال صاحب نے میرے لئے فلم کے ذریعے کیا ہیں میں تو ان کا دھنیواد کرتا ہوں میں فیس یہ دوستی ہے یہ پیار ہے یہ محبت ہے اور جب ہم لونہ والا میں ہوتے ہیں اور ہماری جو بھاوی ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک آرٹسٹ ہیں پورے ڈھنکی جب میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اجازت جو کر دی ہے جو رول آپ نے مایا کا نبھایا ہے تو ایک طرح سے یہ بھی ایک پریوار بن گیا راج کپور صاحب کے لئے ان کی ٹیم ایک پریوار تھی ہمارے لئے ہماری دوست ہمارا پریوار ہیں اور ایک پریوار زندگی میں آپ کے سپنوں کو پورا کرتا ہے اور آپ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا راج کپور صاحب کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور راشت پتی ونکی ٹرمن صاحب تھے انہوں نے آ کر راج کپور صاحب کو پرس کار تھی بس یہاں کے بعد میں بیٹھا رہا اس میں کیونکہ گلزار صاحب کو بھی پورس کار اس میں ملنا تھا اور لیکن میرے لئے جیسے فلم کا ایک دور میں سمجھ گیا تھا میں جب وہ نیلی آنکھیں میری آنکھوں میں یوں صرف بے حسی سے دیکھ رہی تھی پاس سے گزرتے ہوئے میں آج جوڑے ہوئے تھے راج کپور صاحب میری طرف یوں دیکھ رہے تھے ایک پل میں آگے بڑھ گئے میں سمجھ گیا تھا کہ آج کوئی انہونی ہونے والی ہے کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے میں ان کو چھٹ پٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کتنی تکلیف میں تھے وہ صرف اب پتہ نہیں دیسٹینی ہے اتنے پہلی بات تو یہ ہے ایسا نہ ہوتا اگر کہ راج کپور صاحب کو ایسی ہال میں اتنی دیر نہ بٹھایا جاتا ایسا نہ ہوتا اگر اگر آتے ہی ایورڈ دیکھ کر کیونکہ ان کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہوئی اور وہ محضب انکر انہوں نے اگدم سے راشپتی تک بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ اگدم کیا لیکن اس سے پہلے کافی سمیں بیٹ چکا تھا اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا نہیں ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے تو راج کپور کی فلم سوشل میسج اس میں ایک ہوتا تھا شری چار سو بیس میں بھی ہے جاک تی رہو میں بھی ہے اور رام تیری گنگا میلی میں تو ہر فلم ان کی ایک میسج لیے ہوتی تھی فلم کا سنگیت کمال ہوتا تھا فلم کے لیرک کمال ہوتی تھی آپ جس دیش میں گنگا بہتی ہے میں راج کپور کا جو راجو کا رول ہے وہ نہیں بھولیں گے لیکن آپ اس میں راکا کو بھی نہیں بھولیں گے جو پراند صاحب نے اس میں ادا کاری کی وہ پوری ترجی دیتے تھے پوری جگہ دیتے تھے ہر کلاکار کو کہ ہر کلاکار کا اپنا ایک میار ہے وہ ایسے ہی کرے گا سب چھوپڑا کبھی سوچ کے دیکھ آپ وہ ویلن جو کرتے ہیں اتنی ساری فلم جنہوں نے کی ہیں اور ان کو صرف اتنا سا چھوٹا سا رول ہے لیکن آج جب ہم باوی کو یاد کریں تو پریم نام ہے پریم نات جی کو دیکھ پریم نات جی کا رول جو اس میں ہے کیا کمال کا رول ہے دل میں کچھ کچھ رہتا ہی ہے نا وہ پہلی ملاقات نرگز جی سے جب ہوئی ان کے گھر گئے تھے راج کپور اور وہ اس طرح اپنے ماتھے پہ جو بیسن لگ گیا تھا نرگز جی کہ وہ بھولے نہیں راج کپور کبھی اور وہی سین انہوں نے بابی میں دیا کہ ریشی کپور جا کے دستک دیتے ہیں اور اندر سے ڈمپل ان کی طرف یوں دیکھتی کہیے تو کہاں بھولتا ہے کوئی اس کے بعد میں ایک بہت پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی راج کپور اس میں اپنی کارٹیج میں بیٹھے ہیں اور میموریز یادیں ان کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں یادیں ان کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں most successful filmmaker انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ باکس آفیس کیا ہے کیونکہ باکس آفیس کمپروائز ہے لیکن جو فلم انہوں نے بنانی تھی وہ انہوں نے بنائی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی کلاجو اور کل جب رنڈی نے اور دھرم کرم دیکھئے تمہیدی دور میں مجروع صاحب جب اتنی دکت میں تھے 1947 کے قریب تو ان کی کتنی مدد یہ مجروع صاحب خود کہتے تھے بھئی جو بات کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں تعریف کریں مجروع صاحب خود مانتے تھے ہر کسی کے انسان تھے راج کپروہ بہترین انسان تھے اب آپ ان کی رومنٹک لائف کا کچھ ذکر کرنا چاہیں وہ چوائے صاحب کی ہے لیکن جو فلمس وہ دے گئے دنیا کو انریپیٹبل انیمیٹیبل میرے لیے تو وجہ خوشی رہی کہ میں مکیش صاحب سے بھی مل سکا اور میں راج کپور صاحب کو بھی دیکھ چکا یہ بڑے لوگ تھے یہ برگت کے پیڑ تھے اور ایسے انسان اب دھرتی پہ دوبارہ آئیں گے نہیں کم سے کم میرے لائف ٹائم میں تو نہیں اس لیے یہ میرے لیے وند نہیں ہے اگر یہ بیار سہر کے ذریعے میں ان لوگوں کے بارے میں اتنی باتیں کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر باتیں برجاستہ ہوتی ہیں بس میرے مند میں آتی رہتی یہ میں کہتا رہا ہوں ابھی بھی دیکھئے صبح سے بول رہا ہوں اور ایک گھنٹہ ہونے جا رہا ہے راج کپور کے بارے میں میں کتنا کچھ کہہ چکا ہوں اور کتنا کچھ اور کہہ سکتا ہوں اور طریقہ وہی رہ جاتا ہے کہ ووٹس ایپ پہ میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں سکتا یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں دس بارہ پندر بیس پچھے اس لوگ میرے دوست جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں مجھے تصلیح یہ رہتی ہے کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تو آج کا دن دو جون کا اور جیسا میں نے کہا کہ میں تو پچھلے دنوں سے لگاتا رہی میرے لئے ہر کلاکار کمال ہے سنیحل بھاٹکر صاحب پہ بھی میں نے اپنی بات کہی اور میں نے یوگیچی کو بھی یاد کیا گیتکار کو اور میں انیل بسواس صاحب کو بھی میں سبھی کے بارے میں سب کچھ کرتا رہتا ہوں کہتا رہتا ہوں کیونکہ کسی کی نہ سن کہے جا جو مند میں ہے لائف اس پریشیس پرندے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے سوریلا پرندہ راج کپور صاحب جیسے ہی ہے یہ دیکھئے سبح سبح آگیا چھاڑے چار بجتے گاؤ 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 میلیڈی اگر میوزک بھی دا فود آف لاؤ پلے آن شیخ پیر کہتے تھے راج کپور صاحب کو یاد کرتے ہوئے دن شروع کرتے ہیں آج چودہ دسمبر دو مئی اور دو جون راج کپور صاحب کی زندگی کے تین دن دعائیں آپ سب کے لیے دعائیں ایسے کلاکاروں کو بھولائیے گا نہیں بھولائیے گا نہیں بھولائیے گا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی